مستعدون بولنے چاہیے اس عربی کو کسی زبان میں لیتے ہیں تو اس زبان سے اس کو لفظ بناتے ہیں جیسے کسی لفظ کو عربی بنانے کو کہتے ہیں تعریب عربی بنانا پہلے جو دسویں کے سرکاری کورس تھا ہمارے یہاں اس اسی کا اس میں اردو میں ایک مضمون تھا سید سلیمان نزوی کا اس کا عنوان ہی تھا تہنید نے ہندیانا ہندوستانی بنانا تعریب عربیانا عربی بنانا اسی طرح تعرید کہیں گے اردو بنانا تو کوئی اور دنیا کی کوئی بھی زبان دوسری زبان کے الفاظ سے بنیاز نہیں ہے کچھ کم یا کچھ زیادہ ہر ایک زبان دوسری زبان سے مدد لیتی ہے ابھی جیسے ہمارے ہاں عربی زبان میں بھی عرب لوگ بھی بولتے ہیں تو بعض الفاظ جو ہیں وہ ڈائریک انگلیش کا ورڈ عربی میں بولتے ہیں جیسے کمپیوٹر کے لیے حاسوب ہے عربی میں لیکن بہت سا لوگ کمپیوٹر ہی بولتے ہیں کمپیوٹر یعنی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور یہ ہمارے اسازہ یہ بولتے دے کہ اگر آپ کو عربی اصل میں تکلم جو ہے آپ لوگوں کو بول چال جیسے بھی سیکھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ وہاں اردو کا لفظ بول دو لیکن اس کو جملے میں استعمال کر لو تو اس سے کمس کم آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ زباندانی یا تکلم کے لیے بول چال کے لیے تعود عادت ڈالنا پڑتا ہے مشک اور تعود زباندانی کے لیے بہت ضروری ہے اب ہم لوگ جو ہندوستانی لوگ عربی بولتے ہیں ابھی میں بولنے لگوں تو سوچ سوچ کے بولوں گا کچھ دن عادت پڑھ جائے تو پھر روانی آتی ہے آہستہ آہستہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگوں کا زبان سیکھنے کا پروسیجر انیچرل ہے دکتور فابد الرحیم یہ بولتے ہیں ہندوستانیوں میں پہلے ہوتا ہے گرامر پڑھاتے ہیں اب آدمی گرامر پڑھنے کے بعد جب بولنے شروع کرتا ہے تو پہلے قائدہ قانون فیڈ کرتا ہے پھر بولتا ہے جبکہ زبان بولنے کا فطری طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے الفاظ جمع کرے اس کو جملوں میں استعمال شروع کر دے قائدے بعد میں جانے دنیا کا ہر بچہ اپنی مدر اٹھنا کا ایسے ہی سیکھتا ہے اس کے پاس پہلے الفاظ کا ذکرہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے پھر سنتے سنتے دیکھتے دیکھتے اس کی نقالی کرنے لگتا ہے جملوں میں استعمال کرنے لگتا ہے تو زبان کے سیکھنے کا خاص طور سے جو بول چال ہے اس کا تو یہی پروسیجر ہے چالو کر دیا تھا کیا آپ لوگوں نے یہ درست نہیں تھا چالو کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے پھر سے پھر سا وقت اور موقع مل گیا اس لیے کہ ہمیں وقت کی بڑی ضرورت ہے ہمارے پاس جو کتاب التوحید ہے ہم دیر سے اس کا آغاز کر رہے ہیں مضامین تقاضے اس میں زیادہ وقت طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے عوقات میں ہمارے سیکھنے سیکھانے میں اخلاص اور برکت عطا فرمائیں بزشتہ مفتگو میں جو میں نے منحج شیخ محمد بن عدی الوحاب کا کتاب التوحید کے سلسلے میں منحج کے کچھ نکات بیان کیے اب اس میں انہوں نے سبری بن سلامہ رحمہ اللہ حفظہ اللہ نے کتاب کا طریقہ بیان کر کے اس میں پندرہ نکات بیان کی ہیں میں سرسری طور سے ان کا تذکرہ کر دوں اپنے الفاظ میں سب سے پہلے یہ کہ کتاب کو اب وہ آپ نے تقسیم کیا ہے آپ آگے پڑھیں گے کہ الگ الگ باب باندھا ہے اور اناوین قائم کیے دوسرا یہ کہ ہر باب کے لیے ایک انوان مقرر کیا ہے جو اس انوان کے تحت یا اس سے متعلق عقیدے کی جو متعلقہ بحث ہے اس سے متعلق نصوص اور مسائل کا تذکرہ کرتا ہے نمبر تین ہر باب کا آغاز ایک یا کئی آیات کے ذریعے سے شروع کیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے اور شیخ رحمہ اللہ صاحبہ کتاب اس موضوع اور انوان کے تحت کونسی باتیں ہمارے ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو رہی ہے پھر اس کے بعد اس معنی کی احادیث اور آثار کو بیان کرتے ہیں اکثر مقامات پر اسی طریقے سے جو احکام جو آیات احادیث نصوص جو منحج کے جمن میں بھی جس کا تذکرہ ہے یہ طریقت الکتاب میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ ہر نصوص اور آثار کے بعد اس کے نیچے زمن میں یہ احکام اور مسائل کا ذکر کرتے ہیں جو ان نصوص سے حاصل ہوتے ہیں یا ثابت ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ بات دیکھی جا سکتی ہے کہ یہ کتاب جو ہے مولیف نے اس میں زبردست محنت مشقت اور دکت نظر کا استعمال کیا ہے جمع ترتیب تبویب یعنی جو مزامی نے کٹھا کیے جو ترتیب رکھی پھر اس کے بعد جو باپ کی ہیڈنگ قائم کی آپ آگے جب ہم کتاب پڑھیں گے تو کئی مقامات پر یہ غور کریں گے کہ اگر آپ باپ میں یہ امام بخاری کی صحیح بخاری کے بارے میں کہا جاتا ہے فِقُ الْبُخَارِ فِي تَرَاجِمِ کہ امام بخاری کے فق سمجھ ان کی عالی فکر اور قرآن و حدیث کی فہم و فراسط جو ہے ان کے تراجم میں مزمر ہے مطلب جو انہوں نے ہیڈنگ لگائی ہے باپ کا عنوان قائم کیا ہے اور اس کے نیچے جو حدیث لگائی کئی جگہ آپ پڑھیں گے تو جب تک آپ کو علماء کرام اور گہری نظر والے جو شارہین ہیں ان کی شرح نہ پڑھیں تو کئی مقامات پر آپ کو یہ اندازہ نہیں لگے گا کہ امام بخاری نے جو انوان قائم کیا جو ہیڈنگ دی اور نیچے جو حدیث پیش کر رہے ہیں دونوں نے کیا تعلق ہے ایسے ہی آپ کو کئی مقامات پر کتاب التوحید میں یہ باری کی اس قسم کی دقت نظر نظر آئے گی کہ انوان ایک ہے انوان ایک ہے کہ درخت اور پتھر سے مطلب تبرک حاصل کرنا اب قرآن کی آیت کا ٹکڑا نیچے دیا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے لات اور عزہ کے بارے میں اب سوچئے کہ درخت اور پتھر سے تبرک حاصل کرنا اور لات اور عزہ کا یہ سوال کرنا اجمال کے ساتھ انہوں نے اشارہ کیا کہ جب آدمی تفسیر دیکھے گا تو یہ پتہ چلے گا کہ لات ایک شخصیت تھی عزہ ایک درخت تھا اب لات کا جو شخص کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں تفسیر یہ ہے کہ وہ ستو ایک پتھر پر بیٹھ کر حاجیوں کے لیے ستو گھول کے ان کی زیافت کیا کرتے تھے ان کے برنے کے بعد چونکہ وہ ایک نیک انسان تھے تو جہاں ان کی قبر کو وہ خود بھی پتھر مٹی ہے جہاں ان کی قبر کو لوگوں نے تبرک اور مقدس جگہ بنا لیا وہیں جس پتھر پر وہ بیٹھ کر ستو گھولتے تھے اس پتھر کو بھی متبرک بنا لیا اور لاکھ اوزہ جو عزیز کی مونس بنائی تھی انہوں نے اللہ کے نام سے وہ ایک درخت کا نام رکھ چھوڑا تھا بعد میں ایک عورت کو بھی اوزہ کہنے لگے تھے تو امام محمد نے اس میں کہا کہ جیسے یہ درخت یہ پتھر اور یہ درخت کی کوئی حیثیت نہیں ہے تبرک کی یہ قرآن کہہ رہا ہے رد کر رہا ہے ان کے اس خیال کا کہ اس پتھر میں اور اس درخت میں کوئی تاثیر نہیں ہے تقدس اور تبرک کا کوئی سامان نہیں ہے متبرک مقدس چیزیں ہماری نظر میں وہی ہیں وہی ہونی چاہیے جس کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والا بنایا ہے اس طرح کہ آپ کئی جگہ انوان میں اور جو استدلال کیا گیا ہے ان میں آپ گہری باریکی اور علمی نکتہ پائیں گے کہ غور و فکر کرنے کے بعد ایسے آپ جب غور کریں گے تو قرآن و حدیث کے نصوص کو سمجھنے کے لیے ہمارا دباغ بھی کھلتا ہے کہ اس آیت کا ایک سادہ ترجمہ سایت سے ہم کو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے جو انہوں نے انوان میں قائم کی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ دور کی بات ہے آدمی کو جب سمجھ میں آتا ہے تو فوراں یہ بات ثابت سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن حدیث کے نصوص سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے تو انہوں نے یہ جو باریکی کی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معلی رحمہ اللہ نے اس کے ذریعے سے اپنی دعوت کے اصولوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہماری دعوت کا جو اصول ہے وہ قرآن سنت اور صلاف صالح کے آثار پر مشتمل ہے ہماری اپنی فکر اور ہماری اپنے ذہنی اوپج اور خیالات پر مشتمل نہیں ہے جیسا کہ بہت سارے دعات کے ہمارے جو دینی دعوت کے نام سے افکار چل رہے ہیں اس میں ان کے بانیان یا بڑے شخصیات کے افکار اور خیالات داخل ہوتے ہیں اور وہ اس کے تابع ہو جاتے ہیں محمد ربداللہ وہ یا اس میں کتاب میں یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ ہماری اپنی فکر نہیں ہے یہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی تعلیم ہیں اور ان تعلیمات کو ہمارے اصلاف نے صحابہ اور صلاف نے جس طریقے سے سمجھا ہم اس طریقے سے سمجھتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں خاص طور سے عقیدے میں اہل سنت والجماعت کا یہ منحج ہے کہ عقیدے کا مصدر بنیاد قرآن ہے حدیث ہے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کا منحج کیا ہو جو صحابہ کا ہے تابعین کا ہے خصوصی طور سے صحابہ اکرام نے جیسے دین کو سمجھا عقیدے کو جانا وہی ہمارے لیے اس طریقے کو کا التضام لازمی اور ضروری ہے اس راستے سے جو لوگ بھی بھٹکے جیسے ابھی تذکرہ ہو رہا تھا مجلس میں متضلہ کا یہ ایک فرقہ ہے آج اس نام سے چاہنے پائے جاتے اور جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو عام آدمی سننے والے سوچتے ہیں کہ مولانا جو ہے ایسے گروہ کا ذکر کر رہے ہیں جو آج پائے نہیں جاتے ہیں اور جو ہے نہیں ہے جس کی ضرورت نہیں ہے تو میں اسی لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ وہ نام سے نہ پائے جاتے ہوں لیکن ان کی فکر آج بہت طاقتور انداز میں زندہ ہے ابھی ہمارے بھائی شادہ بھائی سوال کر رہے تھے درس سے پہلے صبح میں انکار حدیث کے بارے میں تو انکار حدیث کی تاریخ پوچھ رہے تھے اس کی تاریخ کی ایک بنیاد یہی ہے کہ اقلیت پسندی نے جب اسلام میں دخول کیا یونان کے اور غیر اسلامی افکار کی جو کتابیں مسلمانوں میں آئیں ان کا عربی میں ترجمہ ہوا فلسفہ بنتک کا دور دورہ ہوا تو اقلی بنیاد پر چیزوں کو پرکنے سمجھنے سمجھانے کا ایک مزاج لوگوں میں بڑھتا گیا اور وہیں کچھ لوگوں نے دین کی مبادیات اور عقائد جو غیب سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں اس کو بھی اقل کی سان پر کسورٹی پر رکھ کے سمجھنے کی کوشش شروع کر دی تو ایک بڑی بنیاد انکار حدیث یا نصوص کے سلسلے میں تشکیق ان کی فاسد تعویلات اور پھر عقائد میں یہ جو تحریف تعویل تعطیل قیفیت بیان کرنا مثال بیان کرنا انکار اور نفی کا منحج اختیار کرنا یہ ساری چیزیں اسی کوک سے جنم لی اقلیت پسندی علامہ ابن قیم نے بڑی پیاری باتیں اس سلسلے میں لکھی ہے کہ دنیا میں وہ ابلیس نے اللہ کا حکم نہ مان کے سجدہ نہ کیا ہو لوگوں نے بتوں کی پرستش کی ہو درختوں پتوں پیڑوں کو جو بوجہ پوجہ کی جاتی ہے دنیا کے اندر جتنی گمرائی ہیں سب تعویلات فاسدہ کی بنیاد پر آپ کسی بھی گمرہ سے گمرہ مذہب اور عمل والے سے جا کے جب سوال کریں گے تو وہ اپنے عمل کے لیے کچھ دلیل دینے کی کوشش کرے گا اس کی نظر میں وہ دلیل ہے لیکن حقیقت میں وہ شبہات ہوتے ہیں اکل کا پیمانہ جو بگڑ گیا ہے اس کی بلیل